ان سے محبت کر بیٹھتے اگر آپ سے میرے ملاقات نہ ہو خرشید کو اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوگا کہ مہر علی خان نے بینہ کچھ پوچھے ہی اسے سزا سنا دی اسے اپنی بیبسی پر رونا آ رہا ہوگا مہر علی خان خود بھی پچھتا رہا ہوگا کہ اس نے بیٹی کے کہنے میں آ کر اپنے دماد پر ہاتھ کی اٹھا لیا اس لئے وہ کال کر کے خرشید سے معافی مانگے گے اور اسے بتائیں گے کہ وہ کتنے شرمندہ ہیں اور رتبہ کی وجہ سے انہیں یہ رسوائی اور ذلت سہنی پڑی ہے لیکن خرشید انہیں تسلی دیں گے کہ وہ کبھی بھی اپنے خالو کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سوچ سکتے وہ جانتے ہیں کہ اس کے خالو اس سے بہت محبت کرتے ہیں تنظیم بھی آ کر رتبہ کی آنکھیں کھول دے گی وہ اسے بتائے گی کہ خرشید کس قدر اچھا انسان ہے کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس سے شادی کی خواہش ضرور رکھتی وہ بھی اسے پسند کرتی تھی اور شاید اسے محبت بھی کرنے لگ جاتی مگر جب سے رتبہ اس کی زندگی میں آئی ہے اس نے تو اس طرح کا کبھی کچھ سوچا ہی نہیں رتبہ کو جب یہ سب کچھ معلوم ہوگا تو اس کے دل میں بھی خرشید کے لئے عزت اور بڑھ جائے گی لیکن خرشید کو لگے گا کہ تنظیم نے یہ سب کچھ کہہ کر اچھا نہیں کیا اس لئے وہ تنظیم سے جب شکوا کرے گا تو ان تنظیم آگے سے کہے گی کہ اس بات کا کھل جانا ہی سب کے لئے بہتر تھا اس لئے میں نے یہ راست کھول دیا اور یہ بتا دیا کہ آپ رتبہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی شدید بھلے ہی رتبہ نے آپ کو کبھی اپنا شہر نہ سمجھا ہو لیکن آپ رتبہ پر جان چڑکتے ہیں رتبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا وہ خرشید کی برڈے سیلیبریٹ کرے گی جس میں وہ تنظیم کو بھی بن رائے گی اور تنظیم سے بھی معافی مانگے گی کہ اس نے تنظیم کے بارے میں بھی بہت خلط سوچا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شروع کریں ہماری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں ہماری چینل پر نئے ہیں